شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی روانی کے لیے ٹرافک پولیس نے بڑا فیصلہ کر لیا سڑکوں پر تجاوزات اور غلط پارکنگ کرنے والے کے خلاف اب مقدمات ترچھوں گے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے ارسلان حیدر ارسلان حیدر کیا نئی حکمت عملی ہے اور سٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ شہر میں مجود جو پارکنگ پلازاز ہیں اور جو شاپنگ مالز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقامات جام پر تجاوزات قائم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ سٹینڈ نجائز طور پر وہاں پر بنائے گئے ہیں ان کے خلاف اور دکان مالکان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درچ کی جائیں گے جس بھی شاپنگ پلازاز کے باہر پارکنگ سٹینڈ نجائز طور پر بنائے جائے گا اس کے مالک کے خلاف جو ہے وہ اب مقدمات درچ کیا جائے گا سٹی لہور کی جانب سے یہ ایک ہفتے کا جو ٹائم ہے یہ دے دیا گیا ہے کہ ایک ہفتہ سٹی ٹافک پولیس کی جانب سے شہر بر میں جو دو سو چھالیز شاپنگ پلازاز ہیں ان کے جو آویڈنس دی جائے گی اس کے ساتھ جو تمام شادی ہال ہیں سکول کالیجز اور جو دیگر پارکنگ سٹینڈز ہیں ان کو بھی آویڈنس دی جائے گی ایک ہفتے کے بعد یہ مقدمہ درش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا سٹی ٹیو لوگر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہر میں جو ٹرافک مسائل ہیں یہ انکروجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ غلط پارکنگ سٹینڈز کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں مسائل میں سامنا کرنا پڑا ہے مارکیٹوں میں جو رش نظر آتا ہے وہ غلط پارکنگ سٹینڈ کی وجہ سے جو ہے وہ نظر آتا ہے شہر میں دو سو چھالیز ایسے جو شاپنگ مالز ان کی جانب سے بتایا گئے جن کے ساتھ پارکنگ جو پارکنگ بنائے گئی تھی جو پلازوں کے بیسمنٹ میں ان کو ختم کر کے وہاں پر دکانے بنا لے گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ایسے پلازا جو مالکان ہیں ان کے خلاب بھی مقدمہ درس کیا جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور سلام تفصیلات سے آگاہ کرنی کے لیے